اتحادیوں سے رابطے نہ رہے تو مسئلہ خراب ہوتا ہے ہم نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ آتے رہیں گے اور مل کر فیصلے بھی کرتے رہیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی ہے حکومت کی جانب سے ایشورنس جو کہ کافلی کو دی گئی ہے ایک ایسی ایشورنس ہی پہلے جنگید ارین صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی وہاں سے ایک مسئلہ شروع ہوا پہلے انہوں نے کمیٹی میں ڈسکشن کی اور اس کے بعد انہوں نے کمیٹی کو چینج کر دیا اب یہ نئی کمیٹی آئی ہے جس کے اندر وہ پرویز خٹک ساکھ پرانے ہیں باقی سب تین میمبرز نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اصل اشیوز یہ نہیں ہے کہ ان کے آپس میں کیا فیصلے ہوئے کیا نہیں کہاں تک مطمئن ہوں گے جس نہج پہ اس وقت ملک اور قوم جا چکی ہوئی اور جس وقت حکومت لے کے جا رہی ہے اس کے اندر ان چیزوں کے اب بے مہنی ہو گیا کہ تاجیو سے صلح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا مونسلائی صاحب منسٹر بنیں گے کہ نہیں بنیں گے جیسے آج بہت سی بحث شروع گئے جنہوں نے ٹرانسفریں بہت کر رہی ہیں اور وہ بھی پریس ٹاک میں آیا انہوں نے کہا جی کتنی ٹرانسفر کر رہی ہیں بیزرین نے کہا جی ایک کر رہی دو پیٹی ایشوز عوام کے سب نے لانے کا کیا فیدہ عوامی مسائل ان سے حل نہیں ہوں گے عوامی مسائل کا یہ تعلق واسطہ نہیں ہے جو یہ تاجیو کے ساتھ بات کر رہے ہیں ایک طرف ایم کیا ہم دیکھیں ایک طرف مینگلز کو دیکھیں اور اسی طرح جی ٹی اے کیا سوچ رہی ہے اور یہ پرویزلائی صاحب کیا کہہ رہے تھے کل تک یہی پرویزلائی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے جو ہمارے صفات ہے کہ یہ اس کے ڈیلیورن نہیں آرہا آج کون سا ایک کوئی عوام پہ تو نہیں بتایا گیا کہا جی چھوٹے چھوٹے مسئلے بھئی چھوٹے یا بڑے مسئلے ہیں وہ عوام کو نظر آنے چاہیے تھے ڈسکس نہیں ہوئے اس لیے میں سمجھ داؤ ابھی بھی ادھر پردہ کچھ بہت سی باتیں ہیں جو بھی پردے پہ نہیں آئی جب آئیں گی پتا چلے گا کہ کیا ہوتا کیا نہیں